سلات کے پتے ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے سیڈز کے بارے میں میں انفرمیشن دینے لگی ہوں میں دکھاؤں گی کہ اس کا سیڈ کیسے ہوتا ہے اور کیسے اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے یہ ہے پودہ جس کو میں نے سلات کو سیڈز بننے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر دیکھیں ایک فضل سا بنا ہوا ہے جو فضل سا بنا ہوا ہے اس کے نیچے سیڈ پود میں سیڈز بالکل رڈی ہو چکے ہیں ہارویسٹ کرنے کے لیے اور نیکس سیزن کے لیے سٹور کرنے کے لیے آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سیڈ ایکچولی دکھتا کیسے ہے سیڈ پود کیسے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ بالکل سیڈ ریڈی ہو چکا ہے اس کے سیڈز اس کے اوپر جو فضل سا بنا ہوا ہے دینڈی لائنگ کی طرح اس کو میں اٹھاتی ہوں تو نیچے سیڈ پود آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو میں نے بریک کیا ہے چیک کریں اس میں کتنے سارے سیڈز ہیں اگر میں منیموم میں کاؤنٹ کرتی ہوں تو اس میں تقریباً دس سیڈز آپ کو مل جائیں گے ایک سیڈ پود سے ان سیڈز کو ہم نے نیکس سیزن کے لیے سٹور کر کے رکھ دینا ہے اور ان سیزن ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے لیٹس کو گرو کرنے کے لیے تو اب ہم اس کی ٹہنیوں کو الگ کریں گے اس کے ایکچول پودے سے جس کو ہم نے سیڈ کے لیے گرو کیا تھا اس کی ٹہنیوں کو ہم توڑ کے ہم الگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں سے بیچ نکال دینا ہے بیچ نکالنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے آپ نے ایک بڑا سا بھر تن لینا ہے اور اس میں دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کو ایسے مسل مسل کے اس میں سے جو ریڈی سیڈ ہے وہ اس میں گر جائے گا بہت آسانی سے اس کا سیڈ گر جاتا ہے بہت محنت طلب کام نہیں ہے یہ تو اس کا سیڈ بہت آسانی سے نکلے گا یہ تھوڑے سے پودے ہمارے پاس تھے ان میں سے ہمارے نیکس سیزن کا پورا سٹاک ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اس میں سے ہم کچھرے کو الگ کریں گے اور اس کو بلکل صاف سترہ کر کے ہم اپنے بیچ کو ہاتھ کی مدد سے مسل مسل کے دیکھیں بلکل صاف کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کسی زپ لاک پیگ میں یا کسی کنٹینر میں کہیں جہاں مویسچر نہ ہو جہاں پہ تھوڑا دے رہا ہو اس طرح سٹور میں ہم اس کو سٹور کر کے رکھیں گے تاکہ نیکس سیزن میں ہمارے پاس اپنی بیچ موجود ہو گارڈن کے یہ چھوٹے چھوٹے کام بہت تھرپیوٹک اور بہت سرسفائن ہوتے ہیں آپ اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا کیسی لگی یہ ویڈیو گارڈن کے لئے